آپ عورت کی طرف دیکھتے ہونا آپ کو اچھی نہیں رکھتی آپ یہ سوچو سوپر سوچ ہے سوپر برین کے لیے جانتا ہے کیا ایسا انتک رہو شیعہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بڑی بھلائی رکھ دی مرد یہ سوچے اس عورت اس عورت کے ذریعے سے مجھے خیر مل گئی میں نے اتنے گھیانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس بات کو اختیار کرتے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ سوچا کہ اس عورت کے توسر سے ہمیں رسک مل رہا ہے کہ جب یہ میکے چلی جاتی ہے تو ہمارے رسک میں تنگی آتی ہے ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں جب یہ لوٹ آتی ہے تو ہمارے گھر میں باہر آ جاتی ہے تو سوچیں شکل و صرف بہت پیچھے رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت سے توجہ ہٹا دی کہ اس عورت کو جب بھی دیکھنا ہے یہ تم نے سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں بہت خیر رکھی بہت بڑی بھلائی سوچ بدل رانو عورت کے ساتھ اس نے روک سے پسند دیدہ حالات میں نہیں ہے عورت کی شکل پسند نہیں عورت کے معاملات پسند میں پھر بھی اچھا طریقے سے رہنا و آشی روحن نا بالمارو تو کوئی کیسے کسی عورت کے ساتھ ہر حال میں اچھا صلوق کر سکتا ہے جبکہ عورت کی طرف دیکھتا ہے اسے اچھی نہیں لگتی اوڈنری سطح سے ذہن اٹھے گا پھر اچھا صلوق ہو سکتا ہے وہ اوڈنری سطح سے کیسے اٹھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ دکھایا تم عورت کی طرف نہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو اس سے ثواب کی امید رکھو پھر بھی اگر تمہارا جی چاہتا ہے کڑوی کے سلی باتیں کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے تانوں سے اس کا سینہ چلنی کرنے کو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ اس عورت کو اچھی طریقے سے یا اچھے طریقے سے یاد رہے کہ وہ اس کے دل سے اُدھر چکی ہے اور وہ خود آگے بڑھ کے جدائی اختیار کرنے کے لیے مطالبہ کر دے مرد کیسے رکے ہیں تقویٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے زبان بھی رکے گی مرد کو ہر حال میں پابند کیا گیا ہے کہ عورت سے حسن سے لوگ کے اختیار کرنا جیسا کہ قرآن حقین میں آتا ہے وَآشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو اچھے طریقے سے رہو فَإِنْ قَرِهْتُمُوْهُنَّ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو فَآزَاً تَقْرَهُ شَيْاً وَيَجَعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا